بلکم میرے چینل پائل ہے بس اس طرح چھٹ چھٹ چیزیں ہیں جو ڈریس کے ساتھ میں نے پسند کی ہیں بیٹی کے ڈریس جو ہے وہ تو ریڈی ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بنایا ہے بلک کلر میں ہے یہ برات کا سوٹ میں نے بنایا ہے ظاہری بات ہے آپ کا بتا ہے جب فرینڈ کی شادی ہوتی ہے تو سب کا فوکس ہوتا ہے کہ اس کی فرینڈیں کیسے کپڑے پہنے ہیں کپڑوں پر زیادہ دھیان ہوتا ہے سب کا ہاں اللہ کا شکر الحمدر سب بچیاں پیاری ہوتی ہیں تو بہت ہی پیارا یہ ڈریس بنائے ائرلائن اس کے بعد دو ہے تو لینڈ اس کی کافی لمبی ہے تقریبا نیکشی کائپی بنی ہے تھوڑا سا اونچا ہے یعنی کہ جوتہ وغیرہ نظر آئے گا تھوڑا سا کیپڑی نظر آئے گا بہت ہی پیارا ٹروزر بھی اس کا بہت ہی خوبصورت ہے اچھا تو یہ اس کے ساتھ جو میں نے خصہ لیا وہ تو ضبردست ہے ہاں اللہ جی یہ تو گھر سے مل گیا تو یہ میں کچھ دن پہلے لائی تھی خرید کے تو اس کے بعد میں نے نا یہ ٹروزر ہے اتنا پیارا بنا ہے بہت ہی پیارا یہ دیکھیں اس کے نیچے نا گھوٹے کی نا لیس لگی ہوئی ہے اوپر بھی یہ ہے تو خصہ کر تو کیا ہی بات پہ ہے یہ میں نے نا سوچا تھی کیا جوتہ پہنے گے ساری میچنگ گھر سے ہی ہوگئی تو یہ ییلو کلر کے میرے ائرنگ ہے تو بہت ہی پیارے ہیں یہ بروچ ہے مگر یہ دوبٹہ اس کا کافی ایکسپینسیب تھا کافی بھارا تھا تو میں نے بولا کہ ہم اس کے ساتھ لائٹ دوبٹہ استعمال کریں گے سوٹ ہمارا بہت پیارا ہے یہ میں نے اس لئے دوبٹہ سائیڈ پہ لیا ہے آپ کا پتہ چلے کتنا ہے دوبٹہ اس کا تو اس کے ساتھ جلری بھی آپ کا پتہ بچیاں تو لیتی نہیں بڑے دوبٹے تو پھر اس کے ساتھ میں نے ریڈ کلر کا بھی دوبٹہ ہے ہمارے پاس ییلو بھی گولڈن ہے تو دو تین کلر کے دوبٹے پڑے ہوئے ہیں فریش ہی ہیں دوبٹے وہ پریس کر کے لے لیں گے تو یہ ہے نا اوپر سے دیکھیں میں نے بیٹے جو ہے نا بیک سائیڈ پہ چونوٹوڑا ڈال کے وہ بلاستک ڈال دی ہے تو فرنٹ سے اس کی وہ پتی بناتی تاکہ وہ ابرے نا پیٹ سے نا اکثر آپ نے دیکھا کہ شرٹ موٹی موٹی لگتی ہے تو یہ بہت خوبصور ڈرس بن گیا ہے تقریباً کمپلیٹ ہی ہو گیا ہے جو تب اس کا بہت خوبصورت بن گیا ہے تو اس کے ساتھ آپ ہیل بھی پہن سکتے ہیں ہیل کے ساتھ بھی بہت خوبصورت لگے گا اور خسے کے ساتھ بھی بہت ہی پیارا لگے گا اگر آپ کا قد چھوٹا ہے تو آپ ہیل پہن لیں اگر آپ کا قد لمبا ہے تو آپ خسا پہن لیں تو یہ جو دوبٹہ ہے نا یہ دیکھیں کتنا بھارا ہے اس کے کلر ہیں جو اس میں تو ریڈ کلر زیادہ اچھا لگے گا مجھے تو یہی اچھا لگا ہے کہ ریڈ کلر کا دپٹا لوں آپ کو اگر میرا ڈریس اچھا لگا ہے تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اس کے ساتھ جولری کونسی اچھی لگے گی ٹھیک ہے میں ویٹ کروں گی تو بھولنا نہیں ہاں لازمی بتائیے گا مجھے آپ کے مشورے کی بھی ضرورت ہے تو بس اسی طرح کر کے میرے آج تین چار دن ہو گئے ہیں تو باتو با میں تو تھک گئے کبھی یہ کر کبھی وہ کر کبھی وہ کر تو اب میں نے کچن کا بھی کرنا تھا میں نے فکر ہی رکھتی ہے بس دماغ میں ایک کام ختم نہیں تا دوسرا شروع ہو جاتا ہے تو یہ بروچ ہے میں نے کافی دیر کا سنبھال گیا رکھا ہوا تھا یہ بھی اکثر ہمیں ضرورت پاڑی جاتی ہے گھر میں دپٹے وغیرہ کو لگانے کے لیے پائل ہے باریک سی یہ خصے کے ساتھ بہت ہی خوصیت لگتی ہے یہ نہیں مجھے پساند آئے مگر ہے کسی اور سکر کے ساتھ چل جائیں گے یہ مجھے لائٹ سے ایرنگ بہت اچھے لگے تو میں نے کہا چلو بیٹا آپ یہی پہن لینا چلے کہتی ماما ٹھیک گیا مجھے نا جب میں اس کو خود ساری چیزیں سیٹ کر کے دیتی پھر مجھے بڑی متومین ہو جاتی ہوں ماں کی عادت ہوتی ہے نا کہ بچوں کو دیکھنا کہاں اس نے جوتا خراب پہنا وہ یہ پہنا وہ پہنا جو ان کو پھر سمجھا دیتے ہیں کہ بیج نہیں بیٹا یہ چیز اچھی نہیں لگتی میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ جب موٹا جسم ہونا آپ کا تو آپ کبھی اکڑا ہوا کپڑا نہ بنائیں ہاں اگر آپ کے آپ پتلی پتانگ ہیں تو آپ کو نا یہ کھڑا کھڑا کپڑا نہ سوٹ کرے گا ماشاءاللہ سے بہت پیرا ڈریس بننا ہے پلیز اگر آپ کو میری ویڈیو میرا ڈریس پسند آیا ہے تو مجھے بتائیے گا لائک کریے گا شیئر کریے گا اپنی فرینڈز کے ساتھ اب ہمارا مہنڈی کا ڈریس رہ گیا ہے تو وہ میں تین چار دن تک کمپلیٹ کر کے پھر آپ کو دکھاؤں گی لائٹ نا کبھی کم ہوتی ہے کبھی تیز ہو جاتی ہے کبھی روشنی ہوتی کبھی نہیں ہوتی میں بڑی پریشان ہوں لائٹ کی وجہ سے آج ہماری لائٹ بہت خراب ہو رہی تھی اچھا آپ نے اس کے ساتھ جوڑا بنا آگے دل کرتا ہے کھلے بھی اچھے لگیں گے مگر یہ کافی بھارا سوٹ ہے نا تو پھر اس کے ساتھ نا وہ کھچڑی سی پک جاتی ہے جوڑا کو بنائیں اچھا سب خود خوبصورت سا بہت ہی پیارا لگے گا اس کے ساتھ گھردن بھی آپ کی لمبی لگتی ہے جوڑے بنانے کے ساتھ پھر اس کے بعد آپ اس کا نیچرل سا میک اپ کریں چلے جی ہمیں اجازت دیں پھر انشاءاللہ ملیں گے مہنڈی کے سوٹ بنا آکے تو آپ کو دکھاؤں گی کیسا بنا ضرور مجھے بتائیے گا اللہ حافظ بائے بائے پھر ملیں گے انشاءاللہ